بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاواریو اول امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو بیٹا یہ آپ لوگوں کی اردو کی ور بک ہے اردو میں آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کا کوئیشن ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آمین اردو کی ور بک میں اوپن کرنا ہے آپ نے بک کا پیش نمبر فور اسلامیات کا کوئیشن جو ہے وہ آپ کا ہے ور بک کی پیش نمبر فور پر یہ رہا آپ کی ور بک کا پیش نمبر فور پیش نمبر فور پر ہے ہمارے پاس پیش نمبر فور پر ہے ہمارے پاس سوال نمبر تین سوال نمبر تین آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر تین کیا ہے ہمارے پاس جیسے ہم نے سوال نمبر ایک اور دو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کھانا 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 شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اچھی طرح ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے ہیں شاباش دوسرا سوال تھا کھانا کیسے کھائیں کھانا بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے یعنی اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں یہ دونوں سوال آپ نے یاد کر لیے تھے آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر تین کھانے سے فارغ ہو کر کیا کریں ٹھیک ہے کھانے سے فارغ ہو کر کیا کریں اب آپ بتائیں جب آپ نے کھانا کھا لیا آپ نے اپنا کھانا فینش کر لیا پھر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی کرتے ہیں کھانے سے فارغ ہو کر کیا کریں اس کا جواب کیا ہوگا ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں اگر جب آپ ہاتھ دھوئیں گے آپ کے ہاتھ پر اگر کھانا وغیرہ جو لگا ہوگا دھونے سے آپ کے ہاتھ بلکل صاف ہو جائیں گے اور جب آپ کلی کریں گے آپ کے موہ میں اگر کھانے کے کوئی پیسز وغیرہ ہوں گے جو آپ کے دانتوں میں لگے ہوئے ہوں گے وہ بلکل صاف ہو جائیں گے وہ نکل جائیں گے پھر اس طرح سے آپ کے دانت بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ جب بھی کھانا کھائیں گے آپ سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھویں گے اور کلی کریں گے بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ دھویں گے اور کلی کریں گے تو سوال نمبر تین تھا کھانے سے فارغ ہو کر کیا کریں ہاتھ دھویں اور کلی کریں اور آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے یہ سوال یاد کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ